نمسکار دوستو میں یوگیش کورچن ٹیکنیشن یوگیش ٹیکنیکل میں آپ کا فیض سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو میں آپ کے لئے خاص لے کے آئے ہوں اس ویڈیو میں میں نے آج کئی کمپنینٹوں کو اور کئی چیزوں کا شامل کیا ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے گیس کو ہم دیکوبر کیسے کریں آؤڈور کو انسٹال ہم کیسے کریں اور سٹینڈ کو ہم کیسے لگائیں جو آؤڈور میں ہم سٹینڈ لگاتے ہیں اس کو ہم کیسے لگائیں اس کی کیا ٹرک ہوتی ہے فانسنر کو کیسے یوز کرنا ہے وے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج دو ایکیوپنٹ کے بارے میں بھی لائیو ڈیمو دکھاؤں گا جس میں ایک ایکیوپنٹ ہمارا گیس ڈیریکٹر ہوگا اور ایک میں آپ کو ایک بریجنگ بطی دکھاؤں گا جو ریفیلیبل ہے جسے ہم ہمارے LPD سلینڈر سے ریفیل کر سکتے ہیں اور جس کا ریزلٹ بھی دوستو بہت اچھا ہے میں نے اس کو خود چیک کیا ہے اس سے ہم اگر AC کی پائپوں کو بریجنگ کریں گے تو بہت اچھی بریجنگ ہوتی ہے ان سبھی چیزوں کو آج میں نے اس ویڈیو میں سامل کیا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو لاشتر دیکھیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ آج کچھ نہ کچھ اوششے نیا پرابط کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ لاشتر دیکھنا اور اگر آپ کو کچھ سجاو ہو یا آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ میرے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو جب تک ہم پیکٹیکل نہیں دیکھیں گے تب تک وہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تھیوریکل اپنی جگہ ہے اور پیکٹیکل اپنی جگہ ہے تو ہمیں دونوں چیزوں کمبینیشن کرنا بہت آبشک ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو آپ لاشتر تک دیکھئے گا جس سے آپ اس ویڈیو کو سمپون سمجھ سکیں یوگے اس ٹیکنیکل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے یوزفول ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ ایم سی بی کو اوپر کر دیجئے اس کی ایم سی بی آؤٹر کے پاس ہی ہے اگر اس کی ایم سی بی اندر انڈور کے پاس ہوتی ہے تو آپ کو اس کے پاس اپنا ایک سہے کو وہاں پر کھڑا کرنا پڑے گا گیس ٹور کرنے کے ترتباد ایسی کو بند کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں جادے ایسی نہیں چلانا ہے گیس ٹور ریکوری کرنے کے بعد اس لیے ایک بندہ آپ کا وہاں ہونا چاہیے اگر سپیس زیادہ ہے ڈیفرنس زیادہ ہے آؤٹر میں اور انڈور میں تو اس کا موبائل اونڈ رہنا چاہیے اور آپ کا موبائل اونڈ رہنا چاہیے موبائل سے کمیونکیشن کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو گیس ٹور کرتے ہی سیکشن کا وال بند کرتے ہی آپ کو ایسی بند کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم اس کے ڈیڈ پلک کو کھولیں گے آپ سلائیڈ رین سے ان دونوں ڈیڈ پلک کو کھول لیجئے کسی میں ڈیڈ پلک جو ہوتے ہیں وہ پی وی سی کے ہوتے ہیں اور کسی میں براسکے ہوتے ہیں اس کے اندر براسکے ہیں ان کا اپنے جگہ بہت بڑا مہتب ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگی ویڈیو میں بتاؤں گا ان کا کیا مہتب ہے اب دیکھئے وال ہمیں نجر آ رہے ہیں اب ہمیں اس وال کے برابر کا ایلن کی لینا ہوگا دوستو کئیوں میں ایلن کی ایک ہی میں کام چل جاتا ہے لیکن آج کل کئی آؤڈور ایسے آن لگے ہیں ہمارے ڈسچارج وال میں ایلن کی چھوٹا لگتا ہے اور سیکشن میں چھوٹا بڑا لگتا ہے تو ہمیں دو ایلن کی کی جوٹ پڑے گی اور آپ امپیر میٹر کو وہاں پر لگا دیجئے کیونکہ ایسی کو شروع ہونے میں بھی تیر منٹ لگیں گے اب ایلن کی کو سیٹ کر لیجئے کہ ہماری ایلن کی ایک کوری سائز کی ہے نمبر کو نوٹ کر لیجئے جو آپ کو آگے کام آئے گا اس سے آپ کو اندore ہو جاتا ہے اس و意 مسوال میں ایلن کی کونسے نمبر کے لگتا ہے ایلن کی کو اس کے اندر ام Σہدہ دیجئے اس کے اندر یہ ایلن کی نہیں آدھ جاندی اس کا جو بور ہے وہ چھوٹا ہے اب ہمیں اس کے اندر اس سے ایک نمبر چھوٹی ایلن کی کو لینا پڑے گا ہم نے ایلن کی کو وال میں ڈال دیا ہے اور بشارج وال میں ایلن کی کو بھی آئیل میں ڈال دیا ہے ابھی ہم سیکشن والی الکی کو باہر نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اس کی جھوٹ باہر میں پڑھیں سب سے پہلے ہمیں ڈسچارج والی الکی کو ڈسچارج والی میں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا گھما کر اس کو لوس کر لینا ہے کیونکہ وال کافی دنوں سے پڑھے دنے کرنے جام ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی کمپریشن رن ہو آپ ڈسچارج وال کو بند کر دیجئے تیجی سے کیونکہ جب تک گیس آگے جاتے رہے گی تو آپ کی گیس ریکوور نہیں ہوگی ڈسچارج وال کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم سیکشن وال پر جلدی سے الکی لگائیں گے اور اس کو ہلکا سا کھولیں گے تاکہ ہمیں گھومانے میں کوئی پریشانی نہ آئیں اور ساتھ میں آپ ایمپیر کو بھی نوٹ کرتے رہیے کیونکہ جب جب گیس سٹور ہوگی تو ہمارے ایمپیر کم ہوتے جائیں گے یہ بھی ایک سوچک ہے ہمارے گیس سٹور ہونے کا اور آپ سیکشن پائپ کے ٹم پیچر کو نوٹ کرتے رہیے جب ہی آپ کو ٹم پیچر ہلکا سا گرم لگے آپ سیکشن وال کو پورا گھومانا کر بند کر دیجئے لیکن ہم نے ابھی اس کو تھوڑا گھومانا ہے تاکہ ہم چلدی سے لاشت میں گھومانا کر اس کو بند کر دی ابھی ہم تھوڑا ہڑا گھومانا رہے ہیں تاکہ گیس پوری سٹور ہو جائے گیس پوری ریکوور ہو جائے کیونکہ جیسے ہم اسی کو بند کریں گے پائپ میں واپس گیس اب دیکھئے میں نے فلتی سے بہت جلدی سے گیس کو وال کو بند کر دیا ہے اور وال کو بند کرتے ہی میں نے اپنے سہائک کو ایم سی بند کرنے کے لیے بول دیا اور اس نے ایم سی بی کو ڈاؤن کر دیا ہے دوستو یہ پروسس بہت تیری سے ہونا چاہیے اگر آپ ایک اچھے گیس ریکر کرنے والے ٹیکشن بننا چاہتے ہیں دیکھئے ہم نے گیس کو ریکر کر لیا ہے بہت ہی آسانی سے صرف آپ کو اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے ریچارج وال کو بند کر دیجئے پہلے چاہیے کمپیشن شٹارٹ ہو یا نہ ہو دیکن میرے یہ کہنا ہے کہ کمپیشن کو ایک بار گیس کا مومنٹ ہو جانا چاہیے اب دوستو ہم اس کے وال کو چیک کریں گے جہاں لگا کر کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو جیسے ہی ہم کئی بند پڑے وال کو کھلے وال کو بند کرتے ہیں تو گیس لیک ہو جانا سوابیک ہوتی ہے جو روبر کی ہیل ہوتی ہے وہ کر جاتی ہے جس سے ہمیں یہ کنفرم جاتا ہے اگر وال ہمارا لیک ہوگا تو ہم کسٹمر کو اتلا کر سکتے ہیں کہ آپ کا وال لیک ہے اور یہ آپ کو آگے پریشان کر سکتا ہے اس لیے اس کو بتانا جروری ہے اور ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے بھی اس کو چیک کرنا جروری ہوتا ہے جس سے ہم کنفرمیش ہو جائیں کہ ہمارا وال لیک ہے دوستو یہ میں نے آپ کو پریشنس بتا دیا ہے اب ہم سلائٹ ڈینس سے ہماری ڈسچارڈ فلے نٹ کو اور یا سیکشن فلے نٹ کو کھولیں گے اس کو کھولتے ہوئے آپ کو یہ دھیان کرنا ہے کہ اس میں سے آپ کی کتنی گیس باہر نکلتی ہے یا اس کی آواز آتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں ایک آئیڈیا آجاتا ہے کہ ہم نے اتن دیرے کمپریشر کو چلایا جس سے ہماری گیس بلکول ایکو ریٹی سے ڈیکوبر ہوگی یعنی 98% ریکوبر ہوگی صرف 2% گیس ہی ہماری ویسٹیج گئی یعنی پائپوں میں رہی تو آپ کو یہ ایک تضربہ ہو جاتا ہے آگے کے لیے دیکھیں ہم نے ان پائپوں کھولا ان میں بلکل بھی تھوڑی سی گیس بلکل معمولی سی گیس نکلی ہے جو ایک اچھی ریکوبری کی نشانی ہے کیونکہ دوستو گیس ریکوبر کرنا ایک ٹائمنگ کا کھیل ہے جارہ دیر ہم کمپریشر کو اس موڈ میں نہیں چلا سکتے آپ کو گیس ریکوبر کرتے ہی کمپریشر کو بند کرنا ہوتا ہے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی پڑے گی کیونکہ دوستو آج کل جو گیسیں آ رہی ہیں بون میں کچھ گیسیں ویسپوٹک ہوتی ہیں جس سے رسک بڑھنے کا چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کو یہ کارے کرتے ہو بلکل ایک کوریٹ ایک کوریسی سے انجام دینا ہوگا دیرے دیرے آپ فلیر نٹ کو کھولیے رسچارز فلیر نٹ کو ہم نے کھول دیا ہے سیکشن فلیر نٹ کو کھولیے آپ آرام سے تاکہ سلائیڈ رینج سے ہمارے وال کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ یہ براز کے ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نٹ ٹائٹ ہوتا ہے اور ہم جور سے جور لگاتے ہیں تو سلائیڈ رینج پیچھے والے وال کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے یہ آپ کا بڑی دھیان سے اور بڑی آرام سے کرنا ہوگا تو دوستو اب ہم آؤٹر کی کنیکشنوں کو کھول لیں گے کیونکہ ہمیں یہ آؤٹر اوپر کی اور انسٹال کرنا ہے یہ یہاں پر جہاں انسٹال ہے وہ گلتری کے سے انسٹال کیا ہوا تھا اب ہم نے آؤٹر کو اتارنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہواش کر لیا جس کا میں آپ کو ویڈیو پہلے ہی سٹارٹنگ میں دکھا چکا ہوں یہ اس کے بعد میں آپ کو ایک جان کریو دینا چاہتا ہوں جو ہمارے الیمونیوم کے جو کننسر ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے ساف کر دیجئے گا کیونکہ یہ جلدی ہلک ہو جاتے ہیں اوورلوڈ ہونے کار اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سٹینڈ ہم کیسے انسٹال کرتے ہیں ہمیں سٹینڈ کو کس طرح انسٹال کرنا چاہیے اس ٹوپک پر میں اس ویڈیو میں بات کروں گا دیکھیں دوستو تیکنیشن سٹینڈ لگا رہا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کا جو حصہ ہے یہ سٹینڈ کے اندر کی طرف ہونا چاہیے دیکھیں جیسے آپ کو نجر آ رہا ہے جو یہ حصہ ہے یہ سٹینڈ کے اندر کی طرف ہونا چاہیے جس سے آپ کو مابنے میں پھر پریشانی نہیں آتی اور آؤٹر ہمارا صحیح لگتا ہے یہ آپ کو ٹول دیکھ لیجئے جن کو یہ سب کارے کرنے کے لیے میرے کو جوٹ پڑی ہے ان میں سبھی پرکار کے ٹولز ہیں گرائنڈر ہے میرے پاس کٹر ہے میرے پاس ایمپیئر میٹر ہے لگ ڈیٹیٹر ہے برش ہے پلایر ہے دوستو ہر سمان آپ کو اس ٹولکٹ میں ملے گا کیونکہ ایک اچھا ٹیکشن ہونے کے لیے آپ کے پاس ہر سمان ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں دوستو فلیر کے اوپر اگر آپ ایک اچھے ٹیکشن ہے تو آپ کا فلیر بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ سارا کام کرنے کے بعد اگر آپ کا فلیر اچھا نہیں بنا ہے تو آپ کی ساری مہنطر ویرث ہو جاتی ہے اور ایک اچھے فلیر کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا فلیرنگ ٹول ہونا آوشک ہے میرے ایک دوست کا کمنٹ آیا تھا ٹیکشن بھائی کا اس نے کہا تھا کہ سر آپ فلیر کے اوپر ٹیفلون ٹیپ کا یوز کیوں کرتے ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں اسی بات کو کلیر کروں گا کہ ہمیں ٹیفلون ٹیپ کا یوز کہا کرنا ہے اور کرنا جنوری ہے یا نہیں ہے ان سبھی باتوں پر ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فلیر نٹ کو اچھی فلیر ٹول کو اچھی تیسی ٹائٹ کر دیجئے دوستو آپ کا نوز لہین دینا چاہیے اور آپ کو فلیر اسی سائیڈ سے بنانا چاہیے جہاں سے ہم فلیر بناتے ہیں کیونکہ کوئی ٹیکنیشن بھائی گرمی اور دوپ میں کئی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہم دوسری طرف سے فلیر بنانے لگ جاتے ہیں جہاں سے سویج کرنا ہوتا ہے اس لئے ہمیں پروblem آتی ہے اس لئے یہ دھان کر دیجئے جہاں پر کھانچا ہے جہاں پر شیپ بنی ہوئی ہے فلیر کی اسی سائیڈ سے آپ فلیرین ٹول کا استعمال فلیر کے لئے کیجئے اور آپ کو پائپ کو زیادہ باہر نہیں نکالنا ہے آپ کو ہلک کاسا پائپ کو باہر نکالنا ہے اگر آپ زیادہ بڑا فلیر بنائیں گے تو وہ آپ کا فلیر ہمارے فلیر نٹ میں فس جائے گا اڑ جائے گا اور وہ ٹوٹ جائے گا وہاں سے اس لئے فلیر کو اتنا ہی بنائیے جتنا آرام سے فلیر نٹ کے اندر وہ آ جائے اگر زیادہ پائپ آپ بہاہر نکالیں گے تو فلیر نٹ میں وہ فلیر فس جائے گا اور آپ کو پریشانی آئے گی اس لئے فلیر اکام بڑے ہی سافدھانے سے اور باریکی سے کرنا چاہیے بڑے پیشنس سے آپ کو فلیر بنانا چاہیے اور آپ کا فلیرنگ ٹول کرتا ہوں ٹیفنل ٹیپ کا یوز ہمیں کرنا جروری ہوتا ہے لیکن جو پائپیں کمپنی دیتی ہے اے سی کے ساتھ ان کے فلیر بنے بنای آتے ہیں اور وہ بہت ہی ساف فلیر ہوتے ہیں ان کے اندر بے سک آپ ٹیفنل ٹیپ کا یوز نہ کریں کیونکہ کمپنی کو جروری نہیں کہتے کہ ٹیفنل ٹیپ کا لیکن وہ جو فلیر ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمپنی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ہی ساف اور ستھرے فلیر ہوتے ہیں جس لیے ہمیں اس میں ٹیفنل ٹیپ کا یوز کرنا کو جروری نہیں ہوتا تو آپ ان میں بیسک ٹیفنل ٹیپ کا یوز نہ کریں لیکن جیسے ہم فلیر پڑ جاتے ہیں اور جہاں ہمارے فلیر نٹ کو آنا ہے وہ سپیس خودرہ ہو جاتا ہے یعنی کی سرفیس پر اورود اتپن ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس پر ٹیپ نہیں لگائیں گے تو وہ پائپ گھسنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں وہ ٹیفلون ٹیپ لگانا اتی اوشک ہوا اور میں آپ ایک طریقہ بتا ہوا ٹیفلون ٹیپ لگانے کے لیے جس طریقے سے آپ آسانی سے ٹیفلون ٹیپ لگا سکتے ہیں اس لیے آپ اس چیز کو بارے کی اجان سے دیکھنا دیکھئے ہمارا فلیر بہت اچھا بنا ہے جیدہ بڑا فلیر نہیں بنا فلیر اور اب دوستو جو یہ طریقہ ہے یہ ٹیفلون ٹیپ لگانے کے بڑھ مست طریقہ ہے آپ ٹیفلون ٹیپ کو پہلے ٹیسٹ پر لپیٹ لیجئے کیونکہ جیسے ہم یہاں پر ٹیفلون ٹیپ لگاتے ہیں پورے ٹیفلون ٹیپ کے ساتھ تو وہ اچھی طرح نہیں لگ پاتی لیکن جو یہ طریقہ ہے اس طریقے میں آپ ٹیفلون ٹیپ کو پہلے ٹیسٹ پر لپیٹ کر بہت اچھے طریقے سے ٹیفلون ٹیپ ہمارے وال پر لگا سکتے ہیں یہاں ٹیفلون ٹیپ لگانا جیادہ جروری نہیں ہے مطلب کہ جیادہ ٹیپ لگانا جروری نہیں لگانا پڑے لیکن جیادہ ہم اس کو ٹرن نہیں دینا ہے اس سے ہمارا وال موٹا ہو جاتا ہے نٹ کریم کریک ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور براس کریم کریک آنے کے سمجھ بڑھ جاتی ہیں اور آپ اس لگز کو بہت مشکل سے ڈون پاتے ہیں دیکھ میں میں دوبارہ آپ دکھا رہا ہوں ٹیفنل ٹیپ کو آپ ٹیسٹ پر لپیٹ دیجئے اس کے لپیٹنے سے آپ کو وال پر لپیٹنے پریشانی نہیں آتی کیونکہ وہاں پر سپیس بہت ہی کم ہوتا ہے اب آتے ہیں دوستو سٹین لگانے پر ہم سٹین میں فاشنر کیسے فاشنر اچھی ترہیسے نہیں لگ پاتی جس سے ہمارا سٹین لوج ہو جاتا ہے اور ہمیں آؤٹ رکھنے کے بعد کافی پریشانی آتی ہے اور اس پروسیس میں ہمارے ایک ڈیڑھ گھنٹا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا سارا کام ہونے کے بعد جب سٹین دھوکہ دیتا ہے تو بہت دکھت آتے دیکھئے فاشنر کو اس طریقے سے لگائیے جیسے یہ ٹیکنیشن بھائی لگا رہا ہے یہ طریقہ ہی صحیح ہوتا ہے فاشنر لگانے کا کیونکہ اگر آپ فاشنر کو پہل لگائیں گے تو نہیں کس جائے آپ پہلے فاشنر کو نٹ کول کر سٹین میں لگا لیجیے جیسے یہ ٹیکنیشن بھائی لگا رہا دوستو دیان سے دیکھیں گا جو ٹیکنیشن بھائی نئے ہیں ان کے لیے بہت ہی کام کا حصہ ہے اور آپ کبھی بھی سٹین لگانے مار نہیں کھائیں گے اور ایک اچھا سٹین لگا پائیں دیکھیں دوستو دیان بھائی لگا رہا ہے آپ سٹین کو ایسے لگانا ہے اب اہم کی ساہتہ سے آپ کو دھوک دینا ہے بلکل آرام سے فانسن پر زیادہ ہاتھ اوڑی نہیں لگانی ہے نہیں تو فانسن کی تھرڑ ہوتی ہیں ان میں پروبلم آ جاتی ہے اور فانسن ہمارا فری ہو جاتا ہے وہ ٹیٹ نہیں ہو پاتا اس لیے آپ سٹین پر ہی چوٹ مار مار کے اس فانسن کو اندر کی طرف دھکے لیے یہ ایک process ہوتا ہے اور پھر آپ اس نمبر کے گھوٹی سے جو نمبر فانسن کا ہے آپ فانسن کو ٹیٹ کر دی جیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے دوسرا پیر کہاں لگانا ہے آپ ان سراخ سے ہی اس چیز کی دوری کو ماب سکتے ہیں دوستو دیکھئے اب میں دکھا رہا ہوں وہ نشان دیکھئے بلکل اس سر پر چوڑی کو نشان پڑ گئے ہیں اس پر ہمیں ٹیپ ٹیپ کو گھرانا آتی جروری ہوتا ہے دوستو اس اکیوب کو میں بہت ہی فائدے من مانتا ہوں جو سلنڈر میں آپ دکھاؤ ہوں یہ ریفیل سلنڈر ہے اس پر ہم اپنے گریلو سلنڈر سے اس کو ریفیل کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ لگ بہت ہزار روپے کا آٹھ سو روپے کا یہ بریجنگ کر دیتا ہے یہ بہت مست ہے اب دوستو دیکھئے ہم تیفنو ٹیپ لگانے جا رہے ہیں تیفنو ٹیپ کو لگاتے ہوئے میں آپ ایک ہلٹ دینا چاہتا ہوں آپ ٹیپ کو زیادہ موٹی نہیں لگائیں گے پائپ کے اوپر کیونکہ زیادہ موٹی لگانے سے دوستو اس کے اندر بہت کم سپیس ہوتا ہے اور ہمارے فریل لٹ کے ساتھ وہ فولڈ ہو جاتی ہے اور ایک گچھا سا فلیر کے اوپر اکھٹا ہو جاتا ہے جو ہمیں بعد میں نقصان پہنچ جاتا ہے اس لئے آپ اس پائپ پر تیفلون ٹیپ لگاتے ہوئے بہت باریکی سے اور بہت ہی سفائی سے تیفلون ٹیپ لگانا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اب جو یہ ہلٹ میں آپ دے رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے دیکھ گا جب آپ فائنل فلیر نٹ کو کسنے شیز پہلے اس پائپ کو فلیر نٹ کے اوپر اچھی طرح سے بٹھائیں تاکہ آپ کا نٹ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہی وہ بند ہو جائے اگر آپ کا نٹ فرس مانگتا ہے تو آپ فلیر اس لائن سہی نہیں بیٹھے گی فلیر نٹ کے اوپر تو آپ فلیر نٹ بند نہیں ہوگا بیس سکھ آپ سلیٹ ڈین سے بند کر لیں وہ آپ سلیپ ہوتا رہے گا اور اس سے جو چوڑی وال کے اور دوبارہ سے بنانا پڑے گا اس لیے اس کام میں بہت ہی ہے اب میں ہمارے جوائنٹوں کو چیک کرنے کا پروسس شروع کروں گا اس لیے میں ڈشٹارز وال سے تھوڑی سی گیس پہلے کھول گا تاکہ میں اس میں جو ہوا گز گئی ہے اس کو اس طریقے سے بہار نکال چھوڑ کر ہمارے چارجنگ والی والی سے الکی کے دوارہ میں نے اس گیس کو بہار نکال دیا ہے بلکل معمول سی گیس چھوڑنی ہے اس سے یہ پرکار سے ویکیوم ہو جاتا ہے اور یہ پروسس کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو آپ کی پائپوں میں ایر ہے وہ سسٹم میں چلے جائے کیونکہ ہماری ایر ہوتی ہے وہ ان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ کام آپ کو اتی اوشت کرنا چاہیے اب ہم نے اس میں 20% گیس کو چھوڑ دیا ہے سسٹم میں ہم اپنی جوائنٹ سے ان کو چیک کریں گی میں آپ کو لگ ڈیڈیکٹر سے جوائنٹ چیک کر دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھ سکتے لگ ڈیڈیکٹر ایک بہت بار کی کام کرتا ہے اور پھر میں آپ کو بعد میں جھاگ سے بھی یہ جوائنٹ چیک کر کر دکھاؤں گا جس سے میں آپ ان کے اندر آیا وار ڈیفینس بتاؤں گا دیکھیں دوستو میں ہر وال چیک کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کون سا مشین کے دوارہ وہ leakage اس مشین نے پکڑ لی ہے میں آپ کو ساون نہیں چنا سکتا کیونکہ وہاں پر بہت دستے بینستہ اس لیے وہ آپ کو ساون نہیں آئے گا لیکن جو میں آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں کہ اس مشین نے وال کی جو مائنر لیکیج تھی بلکل مائنر سے مائنر دیکھئے میں وال کے اندر اس کو ڈالا ہے اس وال کے اندر سے گیس لیک ہو رہی ہے اور وہ اس مشین نے پکڑ لی ہے لیکن ہم اس کو نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں گیس کو بہا نکلنا پڑے گا اس لیے ہم جو ڈیڈ پلگ ہیں وہ یہ کاری نہیں کر پاتے اس لیے ہمیں ان وال پر براس کے ڈیڈ نٹ لگانے چاہیے اور ان کا مطلب بھی ہی ہوتا ہے کہ آپ وہ ڈیڈ نٹ اوششہ لگائیں ان کے وال لیک ہیں دوستو مائنر لیک ہیں کیونکہ انہی وال کے دوارہ اس سسٹم میں گیس لیک ہو چکی ہے اس لیے ہم اس سسٹم میں گیس کو بھی ریفل کریں گے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤ گا اور یہ مشین بہت کام کی میں اس پر کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اب چلتے ہیں دوستو ہم اس کے اندر جو سسٹم میں ہماری گیس ہے ہم اس کے اندر پوری کھول دیں گے اس الکی کے دوارہ ہم انتی کلوک ویڈیو گھوما کر ہم ڈش چارج کا وال کو کھول دیا ہے اور ہم سیکشن کے وال کو بھی کھول دیں گے کیونکہ اگر جب سسٹم رن کرتا ہے تو آپ ان وال کو کھول پڑتا ہے اس لئے ہم ان 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 وال کو پوری تریا کھول دیتے اب میں نے ہماری چارجنگ لائن کو چارجنگ والے پوائنٹ پر لگا دیا ہے اور میں اب جھاگ سے بھی ان سب پوائنٹ کو دوبارہ سے چیک کر رہا ہوں تا کہ اس کے بارے میں ہم پورا کنفرم ہو جائیں دیکھئے ابھی یہ اس کا سٹینڈ پیسر دکھا رہا ہے جو لگ بگ 180 کے آس پاس دکھا رہا ہے دوستو شاید 150 ہے دوستو ابھی کنفرم ہو رہا کیونکہ میں بغیر چسمے کے نہیں پڑ پاتا اور یہاں پر بہت زیادہ ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا پریشور یہ اب ہم نے جو جو لگایا تھے ان کو ہم جھاگ ویڈی کے دورا چیک کر رہے ہیں مشین کے دورا ہم نے چیک کر لیا ہے وہاں پر کوئی لگیج نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کی مائنر لگیج کیسے اس مشین کے دورا پکڑ میں آتی ہے جب ہم نے جھاگ لگایا تو ان والز کے اندر سے کوئی لگیج نہیں آرہی تھی لیکن مشین نے اس لگیج کو پکڑ لیا ہے یہ ڈیفرینس ہے جھاگ اور بائی دو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کبھی بڑی جھاگ نہیں لگانی ہے بلکل باریک جھاگ لگانے سے ہی آپ مائنر چل چکا ہے اب ہم اس کے اندر گیس کو ریفل کریں گے سلنڈر پر ہم نے گیس چارجنگ لائن کو لگا دیا ہے اب ہم جیدے جیدے سے گیس کو چھوڑ گی کیونکہ دوست اس میں والز کے اندر سے مائنر لیکن ہو کر پورے سال میں گیس لیکن ہو چکی ہے کیونکہ جو ایر ہماری چارجنگ میں تھی اس کو نکال آتی اوشک ہوتا ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو نکال کیوں ضرور ہوتا ہے اب ہم دیرے گیس کو وال کے دوارہ سسٹم میں چھوڑیں گے سلنڈر ابھی بھرا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو ٹیڑا ہی ڈال سکتے نہیں تو ہمارے کمپریشر پر سیدھ آٹیک ہوتا ہے اس لیے آپ آرام آرام سے گیس کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اگر آپ وال کافی جی تک کھلا رکھیں گے تو گیس بہت ماترہ میں چلی جائے گی اور جس سے ہمارے کمپریشر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے آپ گیس کو بہت دی دی یعنی کی ایک چھوڑی پھلے پھر دوسری چھوڑی ایسی سا تو دوستو اس کا جو بیک پریشر ہے اب پچاس کے آس پاس ہے اور اس کو میں 75 70 کے بیچ میں کروں گا کیونکہ سپلیٹ ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں اگر ہمیں 19 کمیر جائے تو ہم اس کو کور کر سکتے ہیں دوبارہ سے اور اگر گیس زیادہ ریفل ہو جاتی ہے تو وہ سسٹم کو خراب کرنے میں سہیک ہو جاتی ہے تو دوستو آشک کرتا ہو کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر رش کیجئے گا اور جس ٹیکشن بھائی چینل کو سیسکرائب نہیں کیا ہے وہ سیسکرائب کیجئے گا اور میں آپ کو facebook instagram اور twitter پر اپلا درہوں گا اور اگر آپ کو کیونی ہے تو آپ میرے کو کمیٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں دنیوا دوستو